نظر سے میری تو ہے مستور یا رب نہیں ہے مگر مجھ سے تو دور یا رب اسلام علیکم ناظرین چینل فیضان پیڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم ٹو میچینل فیضان پیڈیا ناظرین آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دھاریا دھاریا کو منحد بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں ایتھیس یہ دھاریا کیا ہوتا ہے منحد کیا ہوتا ہے ایتھیس کیا ہوتا ہے ان تینوں الفاظوں کا مطلب ایک ہی ہے اور یہ ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا یہ ماننا ہوتا ہے اور عقیدہ ہوتا ہے یا نظریہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں تخلیق کیا نہ اس کا کوئی رب ہے نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی معمود ہے ناظرین ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان سے بڑا کوئی بھی ویوکوف نہیں ہے ہم یہاں پر دھاریا ملہد یا ایتھیس حضرات کی تاریخ بیان نہیں کرنے جارہے بلکہ ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جارہے ہیں جو آج سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے کا ہے ناظرین اس وقت ایک ایسے ہی دہریئن ہے جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا تھا جو اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ اس کائنات کا کوئی پالنے والا ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے اس شخص نے اس وقت کے بہت بڑے امام امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو مناظرے کی دعوت اور مناظرے کا ٹاپک یہ تھا کہ اس کائنات کو کسی نے تقلیق کیا ہے یا نہیں کیا ہے چلاتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دہریئے کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیتے ہیں ناظرین اتنے بڑے امام اور ایک معمولی دہریئے سے مناظرہ چنانچہ یہ خبر جب طول و عرض میں پھیلی تو سارے ہی لوگ یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ آخر کون جیتا ہے اور کون ہاتھتا ہے چنانچہ اس مناظرے کے لیے مقام کا تعیون کر لیا گیا اور وقت اور دن بھی تیہ کر لیا گیا چنانچہ مقررہ وقت پر تمام لوگ اس مقام پر جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوتا کیا ہے وہ دہریئے بھی مقررہ وقت پر اپنے اس مقام پر پہنچ گیا لیکن ناظرین بات بڑی عجیب ہو گئی امام ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی تک نہ پہنچے آخر یہ کیا ہو گیا چنانچہ سارے ہی لوگ پریشان تھے لیکن دہریئے اپنے دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج مسلمانوں کے امام ہار جائیں گے اور اس کا موقف مازاللہ درست ثابت ہو جائے گا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ دور سے امام ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب امام ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قریب آئے تو اس شرط نے امام ابو خنیفہ سے دیر سے آنے کی وجہ ہو جائے امام ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کہا اس سے پہلے کہ میں وجہ بتاؤں اگر میں تم سے کچھ کہنا چاہوں تو کیا تم اس پر یقین کرو گے اس نے کہا آپ فرمائیے چنانچہ امام ابو خنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ جب میں وہ ناظرے کے لیے گھر سے نکلا تو جنگل سے گزر رہا تھا راستے میں دریا کے کنارے ایک درک کو میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود اپنی جڑے زمین سے نکال کر زمین پر گر پڑا پھر میں نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس درک کے تختے خود بخود بننے لگ گیا اور پھر وہ تختے خود بخود آپس میں مننے لگیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک کشتی کی شکل احتیار کر گیا پھر وہ کشتی خود ہی دریا میں اتر گیا اور دریا کے اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار مسافروں کو بٹھا کر لانے اور لے جانے لگے اور پھر خود ہی ان سے کرایا وصول کرنے لگے اگر یہ باتیں میں تم سے کہوں تو کیا تم اس میری بات پر یقین کرو گے اس شکل نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا اور کہا کہ آپ جیسا مسلمانوں کا اتنا بڑا امام بھی کیا اتنا بڑا جھون بول سکتا ہے یا اتنا بڑا مزاک کر سکتا ہے اب امام ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دہریہ کے طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ تو کچھ نہیں تم تو اس سے بڑے بڑے کام کے دعوے دار تم تو یہ کہتے ہو یہ عظیم و شان کائنا یہ درد کی چڑن پڑن یہ آسمان کی چاند سورج ستارے یہ پہار تم اور میں یہ رنگینیاں یہ پھول یہ باغات یہ آمشار یہ سمندر یہ تمام چیزیں خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے اگر درد کا خود بخود کشتی بن جانا تمہارے نزدیک سب سے بڑا جھوٹ ہے تو اس سے کہیں بڑا جھوٹ وہ ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ناظرین کی سننا تھا کہ اس دہریہ کو ہوش آ گیا اور اسے اس بات پر بہت افسوس ہوا کہ وہ آج تک ایک ایسے نظریے یا عقیدے پر ایمان رکھتا تھا کہ جس کی بنیاد ہی چھوٹ پر مبنی تھی تو ناتے برشخص امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں توبہ کرتے ہو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے ناظرین آخر میں میں تمام ملہدوں دہریوں یا ایتھیس سے ایک بات کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کی نزدیک شاید اس کائنات کو بنانے والے خالق پر ایمان لکھنا ایک بہت ہی عجیب بات ہے لیکن یاد رکھیں جتنا عجیب یہ عقیدہ لگتا ہے آپ کو کہ اس کائنات کے رب پر ایمان لیا جائے اس سے کہیں زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق کا انکار کر دیا جائے چنانچہ اب یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ ایک کم عجیب تر چیز کو اختیار کرتے ہیں یا زیادہ عجیب تر چیز کو ناظرین اگر آپ چینل فیدان پیڈیا میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ چینل فیدان پیڈیا میں آپ کو مختلف علوم و فروم سے مطالب مستند معلومات فرہم کی جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی